یہ کس چکر میں قوم لگ گئی مربانی کریں باہر آئیں اتنا نقصان کر لیا ہم نے یا آپ نے قوال امیر کر دیا یا پیر امیر کر دیا پیر اور جیلی اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا جیلی پیر میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے بچہ آیا تو کہنے لگا میرے حضرت صاحب کی یہ ایک کرامت ہے تو میرے حضرت اکثر آتا تھا پیر صاحب کی کرامتیں ایک دن کوئی غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جگڑا ہو گیا میرے پاس آیا کرنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں پیر صاحب سے پوچھنا تھا کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے تو میں نے کہا پیری ملیدی جوحلہ کا کام ہے مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا جاہل بس کریں حضرت سلطان بہو کا فتوہ ہے بانج علموں جو کرے فقیری اوہ کافر مرے دیوانہ ہوں بس کریں سنجیدہ لوگ بنے آیا آپ بڑے سنجیدہ لوگ لوگ اس لئے آپ سے آگے نکل گئے سنجیدگی اختیار کی تو میری بات میں توجہ کرنا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش سکل ہے جی وہ کیا ہے زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ نظریہ کب بنا ایک سائنس دان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گر ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے ہر شہ کو کھینچتی ہے اور کشش سکل کا نظریہ بن گیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنس دان پاگل ہو گئے سائنس دانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلوں کا سیب تو زمین میں کھینچ لیا امرود بھی کھینچ لیا انار بھی کھینچ لیا اور گوبارے میں ڈیرڈ چھٹانک ہوا بھار دیا وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا وہ اوپر اڑ گیا ہے فرمانے لگے یہ کیسا کشش سکل ہے ڈیرڈ چھٹانک ہوا ہوتی ہے نو گوبارے میں وہ زمین سے کھینچا آلہ حضرت فرمانے لگے اصل کشش سکل نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو گوبارہ اسے اوپر لے گیا انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوگئے تھے تو واپس زمین پہ آگئے واپس آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے ہم لوگ جاتے ہیں سون سون آکے آجاتے ہیں علم نہیں نہ ہوتا اللہ کرے ہم آلہ حضرت کو پڑھنے والے بھائی بھائی ہمیں سمجھ جائیں ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں کسی کو نزلہ تو نہیں پہلے تو نہیں کسی کو بخار تو پورا انٹریو دے لیتے ہیں بھئی اس کی کیا وجہ دی اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی سمجھ جا رہی ہے کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بیماری ایک سے دوسرے کو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے تو کیا میرے محموب کا سمجھانے کا انداز ہے میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی کیسا انداز ہے اس کو کہاں سے پڑی بندہ چپ کر گیا کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب خانسی ہے تو خانسی لگ گئی شگر ہے تو شگر ہے اوہ بھائی سونٹ اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائیں اتنی کمزور ڈاکٹر کہتے ہیں کزن مہرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں اور قوم چپ کر کے سن لیتے ہیں ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے اللہ رسول پہ لائے ہوئے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ رسول پہ ہے ڈاکٹر پہ نہیں ہے جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے غلط بات نہیں تسلیم کریں گے یہ میرے آلہ حضرت کی فکر ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کزن مہرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب امہانی کو دعوتیں نکاح دی تھی کزن مہرج میں کوئی مسئلہ ہوتا ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے کزن مہرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے کزن مہرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے اس طرح کے نونحال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے خدا کا خوف کرو آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچے کہنے لگا دی مسواق کے سائنسی فائدے بیان کر کر مسواق کے میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کیا بھی دینا مسواق نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواق اس لیے کہ مسواق کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صل اللہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ تحید مضبوط کیا ایک اور چکر ہے بابا جی کا بابا جی سرکار جو ایک مہینہ ایک مہینہ نہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا اور جو چھے مہینے گسل نہ کرے وہ بڑا بابا بابا جی کو نماز نہیں سی دی آتی حالی کوئی نہیں جو علا کے کھاتے پڑھ رہے اور بابا کسمت کا حال بتا رہا ہے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں کسمت کا حال بتاتے ہیں اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے بھر رہے ہیں اور قوم بیچاری آل دکھا رہی ہے حال بتا رہی ہے اپنا یہ بیڑا غرق ہوا مجھے آپ کا تو نہیں پتا ہمارے دیاتوں میں یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے بھائیوں یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے پتا تب چلتا جب سنگل بھی غائب ہو جاتا بابوں کے لگ رہے کام پھوکوں پہ لگ رہے مجھے ایک شخص کرامہ سنانے لگا کہاں لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دام کرانے آتے ہیں وہ میں نے کہا دام کرانا جائز ہے طریز دینا جائز ہے لیکن میں نے کسی کے دیس میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے غزور کے پاس دام کرانے آیا مسل سے دام کرانے آیا دام کرانا بلکل درست ہے ہم خود کرتے کراتے ہیں لیکن یہ اصل دین نہیں نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تعوید لینے آیا نہ دام کرانے آیا رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا تو دین کی بات کر دام درود کی نہ سنا یہ تو زمنی بات ہے یہ تو زہلی بات ہے آلہ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے ایک بابا مانگنے والا آ گیا آلہ حضرت سے کہنے لگا دس روپے دو ورنہ آپ کا مکان اُلٹ دوں گا یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں ماں بھی بڑیری کہتی ہے کہتی ہے دے دو کہ واقعہ نہ اُلٹ دے آلہ حضرت نے یہ اقیدہ نہیں ہمیں سکایا کہ ہم رسیوں سے ڈڑتے پی رہے اتنا کمزوری ماں لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگا بابا جی کہہ گئے اور چھوڑ بابا جی بابا جی کے موں سے کون سا قرآن حدیث نکلتا بس کر دے کس چکر میں قوم کو ڈال دیا آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے فکر رضا سے ہمیں آرہا نا تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو ہی کبار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے بابا جی آگئے کہنے لگے دس روپے دو دس روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج دس ہزار کا معنی دس ہزار مانگ لیا کہنے لگا دو نہیں تو مکان مانگ دوں گا آلہ حضرت فرمانے لگے تو دس کے بیس مانگ میں دینے کو تیار ہوں پر مکان مانگ دینے والی بات غیر شریعہ یہ واپس لینے شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت میری باتوں کی سمجھ جاری ہے آپ حضرت وہ کہنے لگا نہیں میں نے اُلٹ دینا ہے آلہ حضرت کی والدہ بوڑی عورت اندر سے بولی کہنے لگی احمد رضا دے دو فقیروں سے نہیں اُلٹ دے آلہ حضرت فرمانے لگے اممہ جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں پیر چومنے کو تیار ہوں ہم تو نسبتوں پر مر مٹنے والے لوگ لیکن بات وہ کریں جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس نے کہا دی میں نے اُلٹ دینا ہے اتنی بات ہوئی تو آلہ حضرت کے جو شہدادے تھے چھوٹے مفتی آزم مولانا مصطفیٰ رضا خاصا وہ مکان کی دوسری چھات پر ڈبا سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھات پر کھیل رہے تھے ان کا پیر فیصلہ وہ گردن کے بال اندر گر 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 اندر سے شور اٹھ گیا بچہ گر گیا بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا دیکھانا نہیں نا پیسے دیئے تو شہدادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ میرے آلہ حضرت کا عقیدہ سنو فاضل بریلوی اندر نہیں گئے حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے اولاد کی آتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے اندر نہیں گئے وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پر قربان کر گا لیکن کسی بھاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے آلہ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو ساب زادے اٹھ کے دوڑے آئے کہنے لگے اباجی ذرائدر تو دیکھیں میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی آپ کے دو تین مرید کھڑے تھے کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں یہ میرا عقیدہ ہے توحید ہے یہ میرا میرے رب پر ایمان ہے خراش نہیں آئی اب اس فقیر کو فرمانے لگے آلہ حضرت کے توں کہتا تھا مکان چلو الٹ نہ بھی رو دازر پہ نہیں لینے الٹ چپ کر گیا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی کے پاس کچھ نہیں اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں سنو آلہ حضرت نے اپنا جوتہ الٹ دیا فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتہ سیدھا کر کے دکھا تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا پنجابی کا ایک شہر ہے آپ کی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے نایا پھر بھی ٹھیک ہے وہ ایک پنجابی کے درویش کا کرتے تھے ایٹ سٹھتے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان لے پتہ ہے ہمیں سارے گروں کا ہے چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے پر خبر ہمیں ہے فرمایا چلو سیدھا کرو اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا پسینے آگئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا آلہ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے جیب سے ہاتھ نکالنے فرمایا تو دس مانگتا تھا اللہ بیس لے کے جاؤ لیکن غیر شریع بات خدا رابس کرو جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیئے ان پر قائم رہو عقیدہ رسالت آلہ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑھتا توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھو میری طرف آلہ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا آلہ حضرت فلمان نے لگے تو کہتا ہے آج آئے تو فرق نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی ہمیں حاجت ہی نہیں آئے کیوں آلہ حضرت نے فتوہ کفر دیا ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں صاحب کو ہے پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا سچے دل سے بڑے تھنڈے دماغ سے دیکھیں میں کوئی اونچہ نہیں بول رہا کوئی جوش میں نہیں نہیں دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا آتائی علم تو جانوروں پاگلوں صاحب کو آسن ہے وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ مطلب ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے بولے ہیں کوئی ضرورت ہاں تو کر دے ہے کوئی ضرورت بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے کیوں کہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا اللہ فرماتے معبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا فرمائے جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لڑو نہ ہم نہیں لڑ رہے بھئی ہم تو امت کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن ادھر دیکھو نا آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہا دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہر ڈالے گے کیوں مربوط کرو نا مربوط کا درست دے رہے ہو مربوط کرو چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں آپ دروش شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں دعا کونسی ہے ربنا کفر لی آتی ہے نا آپ سب کو پڑھئے ذرا ربنا کفر لی اس کا ترجمہ کیا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی تو جب یہ دعا مانگی تو اببہ جی کا خیال نماز بھی آیا کہ نہیں آیا امہ جی کا سنی تھوڑا سا کر آپ سمجھے نا میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں وہ خدا کے بندے آج پڑھ کے جا نا ساری محفہ اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دیا آئے سے پھر اگلا بھی پڑھنا پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں بھئی نماز میں آیت پڑھتا ربنا نقفر لی تو اببہ جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں تو نماز ٹوٹ گئی کے رہ گئی امہ جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں آلہ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو انپڑھ اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹھوٹتی نماز ٹوٹ جاتی ہے آلہ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نہ ہماری نماز ہوتی نہیں ہوتی نہیں جب تک کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے اوہ بھائی دیکھو نا آج خبر ملی ہے کہ ہاللینڈ نے پھر سے خاکش آیا کر دی ادھر دیکھو میری طرف یہ نموسی رسالت کا مسئلہ سو سال پہلے آلہ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہنوں سے کیا مربت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تازیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے وہ جو نموسی رسالت کی بات تب کی تھی فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہے تو جب تم بشر بناو گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے مازل اس وقت علیہ عزد نے کہا تھا نا نا یہ بات نہیں ہے آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ نموسی رسالت کا مسئلہ ساری زندگی آلہ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درب کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں آلہ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں اُس زمانے میں نا نبی پاک کے گمبد کے سامنے خجوروں کے دو درخت ہوتے تھے خجوروں کے دو درخت شورا سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیح دیتا ہے بازو کا تو شاعر نے شیر کہا کہنے لگا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے تمجھو ہے میری بات کا حضور کے گمبد کے سامنے خجوروں کے دو درخت ہیں شاعر نے شیر لکھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے اللہ حضرت فرمانے لگے یہ شیر میرے نبی پاک کی شان کے لائے کا فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو نبی پاک کی گمبد کو لیلہ کا خیمہ بنا دیئے یہ کیا بات ہوتی تو لوگ مانتے بھی نہیں وہ بھی نہ مانے کہنے لگے اتراز کرنا سان ہے شیر کہنا مشکل ہے آپ بتائیں شیر کیسے کہنا چاہئے فرمائے لفظ وہ کوہو جو حضور کی شان کے لائے کو جو شان کے لائے نہیں وہ لفظ ہے نہ کہو شیر کیا کہا کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے اللہ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیح کہا جی آپ بتا دے تو اللہ حضرت فرمانے لگے سنو پھر یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے گویا قدسی کھڑے ہیں عرش یہ فاضلِ بریلوی رحمت اللہ اللہ کا انداز ہے نموسِ رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش ہے ہمارے انکر ٹی وی پہ بیٹھ ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی مولوی جذباتی ہے جی یہ کہتا ہے کہ گستاخانِ رسول سے رشتہ توڑو اور سارے انکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بیعدب کو معاف کیا بلکل معاف کیا ہے بلکل معاف کیا ہے نبی پاک نے اپنے بیعدب کو معاف کیا ہے پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بیعدب کو کوئی نہیں معاف کیا حضرت عمر نے حضور کے بیعدب کو معاف حضرت عثمانِ غنی نے معاف مولا علی نے معاف ان لوگوں نے حضور کے بیعدب کو معاف لیکن جو میری بیعدبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا بیعدبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے اس کو حق ہے معاف کرنے کا میں نے معاف کرنے ہے کیونکہ بیدوی یہ موٹی بات ہے اس کو سمجھ لیں اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں بڑا بڑا تھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہونا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو بچ جاؤ گی ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا وہ روہ میں بے جائے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا اس کے لئے مشکل ہو جاؤ خدا رہا سخت جواب دو تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے موقع دیا ہے سخت جواب دو سٹین لو لو کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے آمر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے غازی منتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے مربانی کریں خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں اور اپنے مسلمان ہونے کا آپ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا ثبوت دے سخت جواب دے اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارہ کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے مہربانی کرو ان کو قرارہ جواب جانا چاہتے ہیں آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے ادرات ہونا چاہیے نا یہ ایسا اللہ آپ کو جزا دے آگے بڑی بڑی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے علم سکھایا لوگوں کو ان کا کمال پتا کیا تھا ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ کابو نہیں آتے ہیں ہمیں نہ سٹڈی کرنی چاہیے ہمارے ہم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ رہے ہیں ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے کس کتاب کا نام ہے اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے لیکن میربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے علیہ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منمانا بھی جانتے تھے ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں اور جب شامدے والا غصے میں آ جائے تو سمجھا علج گیا ہے اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے علیہ حضرت کا ایک فتوہ ہے میری باتوں کوئی سمجھا رہی ہے آپ امراد کو پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں آرہی ہے جی آپ امراد کو سمجھ ماشاءاللہ قورم بھی پورا ہو گیا آپ کا تھوڑی توجہ کریں میری بات پر علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کا ایک فتوہ ہے علیہ حضرت کا فتوہ ہے جمعے کے جو دوسری ازان ہے نا بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے باہر دروازے پر دینی چاہیے علیہ حضرت کا فتوہ ہے اب میری بات بھی ذرا ستھنڈے دل سے سون لیں اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو ازان اس کی بھی ہو جاتی ہے سمجھا رہی ہے صبح لٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے نا لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھے لڑائی نہ کرے جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری ازان ہوتی ہے ازان وہاں بھی بولیے ہو جاتا آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ باہر دینی چاہیے پورا رسالہ لکھا ہے آلہ حضرت اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے باہر ازان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے خطیب کو سنا رہے وہ تو آیا ہے اس پر دلائل دی آلہ حضرت نے کیونکہ فروئی مسئلہ اختلاف کا کر رکھتے جبل پور میں آلہ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرت ایسے تھے جو نراز ہو گئے کہنے لگے دی ہم پچاس سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں انہوں نے نیا فتوہ دے دیا انہوں نے آلہ حضرت پر مقدمہ کر دیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے چالیس سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں تو بھئی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ چالیس سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز سے ہی ہو جاتی ہے اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے یاد کرنی پڑتی ہے تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑ پڑ آلہ حضرت رحمت اللہ فتوہ دیا کہ باہر آزان پڑو ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا کچھری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آکے نیا مسئلہ چھنڈ دیا اور ہمارے خلاف فتوہ دے دیا آلہ حضرت فرمان نے لگت کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا حق قبول کرنے کے لیے بھی دریاد اتنا دل چاہیے قبول کرنے بھی بڑا مسئلہ ہے اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں اگر کہ جاج مسلمان تھا اور آلہ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے اس کو کچھری کہتے تھے اور کبھی نہیں گئے تھے فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے مخالفین نے مقدمہ کر دیا وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جاج کے فلان بن فلان حاضر ہو ہمارے ہاتھوں سے عدری بھی کہتے ہیں حاکر بھی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جو اس کو یہاں چلے جو بھی ہے نمائندہ کہلیں آپ جاج کا میں تفصیل میں جاتا نہیں اس کو کہا جاتا ہے نا فلان بن فلان کو بلاو سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو آلہ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ جب پتہ چلا نا اس کے جاج کے پاس مقدم ہے تو آلہ حضرت نے بلا کیا اسے ساری بات سمجھا جا وہ مخالفین جب کچھری پہنچے تو آلہ حضرت گئے کوئی نہ وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں ہم جاج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا دیکھو نہ نہیں آیا مجھرا مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا جاتے مسلمان تھا اس نے کیس سارا پڑا سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں ازان خطیب کے سامنے دو دوسرے کہتے ہیں وہاں دو جب باری آئی نہ اس کیس کی کیس پڑھ کے نہ تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاو اس کو آلہ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا اس نے پتہ کیا کیا جاج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی کہنے لگا مولانا احمد رضا والد نقی علی خان حاضر ہو تو جاج کہنے لگا باہر جا کے کہنے لگا یہی بات تو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بار جا کے کہے خطیب تو آیا بیٹھا ہے یہی تو وہ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے وہ جاج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں مسئلہ ان کے حق میں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل برین بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی منوانی اپنی باپ وہ علماء بھی بڑے کابی تھے انہوں نے رجوع کر لیا کہنے لگے تھی آپ کی بات اکلن بھی ٹھیک ہے نکلن بھی ٹھیک ہے لہذا ہم ماننے کو پیلی بیٹ میں آلہ حضرت چلے گئے آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ مریدنیوں کا تیر صاحب سے پردہ باجب ہے جی یاد رہے گا آپ کو اور آلہ حضرت کا یہ فتوہ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو چار ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے قریب نہیں جانا تواف کرنا حرام ہے کبر پر بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے آلہ حضرت فرماتا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو چھو میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ چار ہاتھ دور کھڑے رہو چار ہاتھ چار ہاتھ یہاں تاک ہوتے ہیں چلے آپ بالشت کر لیں چار بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پر ماتھا ٹیکنے کیونکہ حضرت منع کر گیا سارا کچھ ان کے خاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے حال عادت بڑے مظلوم ہیں بڑا ظلم ہوا ہر عیب ان کے خاتے میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہ پیرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو اور حال حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں فیض نہیں ملتا آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شریع ارکتیں کرتے ہو تو بابے تو تم سے نراز ہو گئے اللہ کے بھائی وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کریں تم تو ان کو تنگ کرتے ہو غیر شریع ارکتیں کرتے مزارات لیکن بس موج ہیں لوگوں لگے ہوئے مہربانی فرمائیں توجہ کریں اللہ عزت رحمت اللہ علیہ کوئی ایک شاہ جی تھے پیلی بیٹ کے رہنے والے انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا آپ تشریف لے گئے حالانکہ کم جاتے تھے لکھنے لکھانے کے آدمی تھے پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے انہوں نے بھلایا تو تشریف لے گئے ہمارے ہاں تھا ہم ٹیلی فون ہے نا جی تو منٹ منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو کہاں پہنچ گئے ہو اب کہاں آگئے ہیں اس زمانے میں خط ہوتا تھا خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے جوابی خط آتا تھا ہم کون جائیں گے اللہ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا جس دن اللہ حضرت پہنچے ان کو بتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گئے اللہ حضرت پہنچے نا دیتی ہیں طویز کا مرید تو پورا پورا دیتے اس لیے کہ لوگوں کا پیر زیادہ میر ہوتا ہے تو وہ طویز لکھ رہے تھے مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں اللہ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی اب تو بڑی مسئیبت ہے کوئی روکنے والا نہیں اب تو جالی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے اسے تصدیق ہو جاتے ہیں اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے تو خدا کا خوف کرنا چاہیے رسول اللہ کے دین سے وفا کرنا چاہیے غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں ورنہ نبی پاک کو کیا مو دکھائیں میرے علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے جب پہنچے شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھ رہے تو واپس آگا لوگوں نے کہا اللہ حضرت تو جا رہے تو جا رہے علیہ حضرت رحمت اللہ جا رہے تھے شاہ جی کو پتا چلا وہ دوڑے آئے آکے کا حضرت لوگ دیکھ رہے کہاں جا رہے فرمایا اب واپس جا رہا ہوں کہنے لگے کچھ تو خیال کریں لوگ کیا سوچیں گے واللہ حضرت کے آت میں چھڑی تھی زور سے زمین پہ ماری فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں شریعت کے اخواست سمجھ لیں گے جملہ جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال ہے اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہے ہیں اس کی نوکری کرو اس کی ڈیوٹی کرو اس کی غلامی کرو لازمی کرو شاہ جی نے ایک دلیل دی کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹریوں کی طرح ہوتی ہیں تو آلہ حضرت فلمان لگے ترہ ہی ہوتی ہیں بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی اور پھر دلیل دیکھو آلہ حضرت کی دلیل کتنی آلہ ہے آلہ حضرت فلمان لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں لیکن فرمایا وہی امہ حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا سے آبی آئے تھے جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو عرض کی حضرت وہ تو نابینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے شاہ جی بھی بڑے ضرف والے آدمی تھے کہنے لیکن حضرت آتھ قریب کرے مجھے سمجھ آ گئی آپ کے آتھ پر توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ کام نہیں کرو گا بڑے آدمی تھے نا مان گئے بڑا آدمی مانتا ہے جو بزدل ہوتے ہو تو اپنی گلتی پر ڈٹ جاتا ہے جب مان گئے تو پھر آلہ حضرت بھی تو آلہ تھے جب کہنا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے اور لوگوں کو پتا تب چلا جب آلہ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دی پہلے نراز ہو کے جا رہے تھے میں ترخیہ اب شریعت میں عمل کیا تو قدم چومیں آلہ حضرت غلام تھے سید اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے سمجھا رہی ہے میری باقی مرشد پہ مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود نوکری کی ہم تو ضرورت ہی نہیں جو بندہ دو چار جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے ملنے اس میں شاکنہی پیر بھی غلط ہے لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہو لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کر گئے ہم راش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے راش کے پیچھے آلہ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں یہ آستانے پہ تو میری تناکتوں کے مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے سٹیج پہ بیٹھنا پسند کر گئے لیکن آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھروم پہ ڈیوٹی لگاؤ میں وہ والی نوکری کروں گا اس سے میرا نفس کو چلا جا گیا وہ اتنے بڑے عالم ہوئے فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سم سے چھوٹی ہے آج جی اس درجے کی تھی اتنی عظمتوں اتنی فضیلتیں اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے اتنا اسے تقوی پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے حضور فرماتے ہیں اتقو فراست المومین فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهُ مومن کی فراستِ قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھتا ہے اعلیٰ غزت رحمت اللہ تعالیٰ ان کے خلیفاتیں سید نئیم الدین سا مراد آبادی تفسیر خزائن الارفان لکھی ہوں سید صاحب ایک دوست ہے سید دیدار علی شاہ صاحب لاہور میں ان کا مزار ہے جب داتا صاحب جائے نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں ملنگوں کے مزاروں پہ راش رہتا ہے علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں وہاں بھی جایا کرو ان لوگوں نے بڑی خدمت کی یادین کی حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہے علماء کے بھی امام ہے کمال کر دی تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نایم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نایم الدین صاحب سے تو سید نایم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لئے سید نایم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے عمر میں بھی عالی حضرت سے بڑھے تھے دیدار علی شاہ صاحب تو کہا دیدار علی شاہ کہنے لگے چالی یار میں بریل شریف جا رہا ہوں اعلیٰ عزم سے ملا کے لاؤں تو دیدار علی شاہ صاحب نے ازرائے محبت دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں میں خود بہت بڑا علی مہین ہوں کہا چلو یار امام محمد رضا کے پاس چلے کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پتھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے میں نہیں جاتا انہوں نے زبردستی بنوایا کہنے لگے چالی یار چلتے ہیں لے گئے سار بریل شریف جب پہنچے نا تو اثر کی جماعت کی آخری رکھت جماعت اتا یاد میں بیٹھ گئی پہنچ گئے اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی بضو ہے کہنے لگے نہیں میرا نہیں کہنے لگے میرا ہے میں جماعت میں جاؤں آپ جائیے وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کوئے پہ ایک طالب علم تھا چھوٹا صاحب پانی نکالا ہوا تھا اس نے میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگیا ہے وضو کرانے کی ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ اس کی پوری داستان ہے کبھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایک محتمم صاحب ایک دن کہا رہے تھے تنظیم مدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے کبھی مدرسے کے کھانا چکھا نہیں میرے لئے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں میں نے کہا صاحب اب چکھنا اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے میں اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے دو دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ بار لیکچر دینے کیا تھا تھاٹ پارٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں ان کا کیا عشر کرتے ہیں نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ وہ جو سور والے ناتھ کھانتے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگاؤں حدیث پیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پار بچھاتے نیچے فرشتوں نے پار بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہوئی جیسے گدے پہ لادی جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث آئی تھی اللہ کا خوف نہیں آتا آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی اس لیے مدارس کی رون کے ختم ہوئی اور مجھے شکوا ہے مدارس چلانے والوں سے بھی ان سے پیار کرو یہ گریب گھروں کے ہوتے ہیں یہ گریب گھروں کے ہوتے ہیں ان کی ماں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے گا لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی انٹینوں نے اٹھانی ہے ساری لوکنیاں ان قریبوں نے کر دی خدا رہا ڈروں اللہ تعالیٰ عزرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے چلو بات آگئی تو پہلے یہ کر لیں آپ اتقاب بیٹھے ہوئے تھے افتاری لے کے آئے تو ذرا دیر سے پہنچا عزرت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن اے تو جلدی نہیں آتا بچہ کرنے لگا گلتی ہو گئی احتیاط سے آؤں گا رستے میں کھیلنے لگ گیا بچہ جا کے سو گیا ترابی عزرت نے بڑی مشکل سے پڑی اور ترابی کے بعد مولانا عمجد علی آزمی صاحب صاحب باہر شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ ملک العلماء مولانا زفر الدین بیاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے اسے بلاو وہ کدھر گیا اس کی کیا غلطی تھی بچہ چھوٹا تھا ڈھونڈو ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے طالب علم چھوٹا تھا بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے ہم نے یہ وقت گزارا ہے میں دہر سے جل جل سے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضانیہ سیدھی کرتا ہوں میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے عید کے موقع پر عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکھتے ہیں انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دیم پڑھتے پڑھا وہ بچہ کنے رہے اس کو بلاؤ سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن مطالب علم ملا نہیں سارے ڈھونڈتے رہے وہ کہیں سو گیا تھنڈ تھی صفوں میں چھپکے سو گیا سیری کے وقت اٹھا میرے آلہ عزیز ساری راست سوئے نہیں سیری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا کروڑوں لوگوں کا پیشوا بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے اتحیات کی حالت نے بیٹھ کے ہاتھ باندھیے اور کہنے لگے بھول گیا تھا بڑا ہو گیا ہونا کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی معاف کر دے بیٹا گلتی ہو گئے جتنے علماء تھے دونے لگے حضور آپ یہ کیا کہہ رہا فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا ٹوٹ گیا ہو چل معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا کہنے لگے حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں پھر فرمانے لگے یار نہ بھالک تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چیرے پہ مارا بدلہ لے لے پھر جیب سے پیسے نکال کے دیئے اب پھر کہنے لگے امجد علی زفر الدین دیکھ رہے ہو نا سارے میں نے بدلہ بھی دیا ہے معافی بھی مانگی ہے اور میں نے پیسے بھی دیئے ہیں اگر اللہ نے قیامت کے جنیس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا کہو گے نا یار کہو گے نا او بھائی ایک کمال تھا میرے اللہ حضرت رحمت اللہ علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چار گاڑیاں آجیں اور چار پیچھے ہو پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ وہ مرشد ہوتا ہے مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقویے کی خوشبو آجا خوف خدا کی خوشبو آجا رسول اللہ کی محبت جا جائے وہ کامل مرشد ہوتا حضرت سید نئیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالبی لوگ کو میں نے سمجھا کہ وہ وضو کرانے والا تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے پانی تو میرا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا چلو بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو میں نے وضو کرنا ہے تو وہ بچہ کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے کہ نبالی کا اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی میں نے کہا دیدار علی احمد رضا کے مدرسے کے تو نبالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے نبالیوں کا یہ حال ہے تو بڑا کا کیا حال ہوگا فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا پھر میں نے پانی بھرا وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا سید نیم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی وہ مکمل کر رہے تھے آلہ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے آتبان کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی آلہ حضرت آلہ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے آنکھیں کہتے ہیں جب سیڑھی آلہ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب خرانہ نور آپ سید ہیں کہتے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں اتنا بڑا عالم جب میں نے جی کا تو فوراں چھوکے اور میرے ہاتھ چوم لی تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے وہ بات جو میری اور سید ساتھ کی تنہائی میں ہوئی تھی میں نے کہا آلہ حضرت سے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پتھانوں طبیعت ذرا سختی ہے پتھان جوں تو طبیعت سختی ہے کیا کروں سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں نماز پڑھ لیں کہتے ہیں پھر میں آلہ حضرت کا ہو کے رہ گیا اور پھر ساری زندگی مجھے شکوا رہا کتنی دیر سے کیوں آیا زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تُو بڑی دیر سے ملا ہے خوف ہتا کتنا تھا دل میں آجزی کتنی تھی اللہ جانتا ہے میں نے بریلو شریف میں وقت گزارا ہے وہاں نوکری کی ہے ٹکڑے کھائیں ہیں میں نے وہاں کربو فر نہیں دیکھا ہٹو بچو نہیں دیکھا بڑے بڑے ان کے قد کاٹھا علمی لیکن آجزی دیکھے عام طریقے سے گلنوں میں گھومتے دیکھا میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں لوگ مجھ سے ملنے ساتھ ہیں لوگ شکوا کرتے ہیں گریب کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نینہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا کوئی امارے دوکھ نہیں سنتا تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹنگاں ڈال کے دی جاتی اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظرِ التفات بھی نکلتے اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں تو میں کہتا ہوں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتے پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہا ہوتی ایک کانڈبلہ کے لنگ جاندینی دوست یار قریبی چھوٹا سیک بچہ دس بارہ سال کا سید کنات علی شاہ صاحب آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آکے کھڑا ہوا کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے کوئی ٹائم دیں گے آلہ حضرت ابھی کچھ کہنے لگے تھے کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں اکیلا ہوں صرف میری امہ ہے ملے گا ٹائم تو آلہ حضرت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا چوب کر گیا فرمانے لگے میں نے نہیں تجھے ٹائم دینا تو نے مجھے دے رہے بتا بیٹے کا باؤں کہنے لگا کل زور کے بعد آ جا فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا دھونا ہے سید کنات علی شاہ صاحب کو آلہ حضرت نے ساتھ لیا اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے دروازے پہ دستک دی دکانے لگا دی آگئے آپ نے آیا ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لایا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا کہنے لگا حضرت گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پڑھ دے کے پابند ہیں تو میری امہ ہے گھر میں یہیں بیٹھنا ہے فرمایا بیٹے ہم تیرے میمان ہیں جدر تو کہے گا بیٹھ جائیں گے فاضر بریلوی بیٹھ گئے آلہ حضرت بیمار رہتے تھے ڈاکٹر نے کہا سخت گزا نہیں کھا گیا تو آپ سوجی کے بسکف دوپیر میں اثر کے بعد تھوڑے لیتے تھے وہ بچہ دال پکا کے لایا تو بوڑی امہ نے پکائی کچھ پکی کچھ کچھی باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لا کے رکھ دی بریلی کے امام نے یوں کھائیں جیسے کوئی بڑی آلہ گزا ہو کہتے ہیں پہلی سید کنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا ڈیڑھ روٹی کھا گیا تو فرمانے لگے میں نے کہا حضور مربانی کریں تھوڑا کھائیں یہ طبیعت آپ تو کھاتے ہی نہیں تو آپ کی طبیعت پریشان ہوگی فرمایا چھپ کر اپنی سید دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں فرمایا دیکھنا ماسلوم سا دل ہے ٹوٹ جائے کھانا نہیں کھتے کھل کے کھایا پھر وہ باہر چائے بھی لائے چائے پی پھر آلہ حضرت نے کچھ نظرانہ نکال کے دیا فرمایا یہ توفہ راک لو کچھ پیسے بھی دیئے کہا اجازت ہے جاؤں کہا جی ٹھیک ہے جائیں سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے حضور ہی آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہاں نے لگے شاری چھپ کر جاؤ اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں جتنا سکون اللہ نے مجھے آج اتا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا کبھی نہیں ملا اس غریب کے پاس جا میرے اعلیٰ حضرت کے افکار تھے نظریات تھے وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے شریعت کی پاسداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کر کر کوئی سیزاد آ جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اٹھ کے ملتے تعظیم کر کر وہ اولیٰ اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام میری یہ بات یاد رکھیں سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بیعدوی سوچے بھی نہ سوچ دل میں بھی نہ لیکن جو شریعت کا پباندہ نہ ہو آپ ان لوگوں کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائیں گے یہ صحیح ہو جائیں گے ہمارے حد چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا ہے چل جاتا ہے امام صاحب کی داڑی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے پیر صاحب چل جاتا ہے نادخم بھی چل جاتا ہے نکیب مجلس بھی چل جاتا ہے صرف امام پہ ببندی ہے یہ تھوڑی چھوٹی آجی ہے حالانکہ نہیں ہونی چاہیے داڑی پوری ہونی چاہیے آپ سے میری یہ گزارشات ہے اعلیٰ عزت کے پیغام کو سمجھیں ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے جس مسجد میں کنزل ایمان نہیں وہاں ایک حدیعہ تن خرید کے رکھوا دیں رکھوا دیں گے انشاءاللہ میں گی بات بتا دی ہے میرے خیال میں آپ چوب کر گئے رکھوا دیں گے قرآن شریف اور جس کے پاس دس رکھوانے کی توفیق ہے وہ دس رکھوا دیں اور اپنے علماء کو اعلیٰ عزت کے کتابیں خود خرید کر کر جائیں لائبریریوں میں رکھوائیں ان کا پیغام عام کریں لوگوں کو دیں اور تلقین کریں کسی پڑھیں جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ علماء سے نینے اعلیٰ عزت کے فتاوہ جات وہ اس کو آگے شیئر کریں ان کی باتیں آگے پہنچائیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں نمازیں پانچ مسجد میں باجمات پڑھیں یہ داڑی نبی پاک کی سنت ہے اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے عورت کو نہیں دی اس نے مرد کے چہرے پر پسند کی نبی سارے داڑی والے سیابہ سارے داڑی والے اہلِ بیعت سارے اولیاء اللہ سارے جو لوگ کہتے ہیں نیک ہو کے رکھنی ہے ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ داڑی راکھ لو نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ داڑی نیک بنا لے اور جس نے رکھی ہے نا وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھیں نبی پاک کی مرضی کی رکھیں پوری ایک مٹھ ہی داڑی پوری ایک مٹھی داڑی رکھیں اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں پردہ کرائیں یاد رکھیں ہر امارت کو غلاف نہیں چڑھتا صرف بیعت اللہ کو چڑھتا ہر قرآن ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہر بی بی پردہ نہیں کرتی صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اور یاد رکھیں وہ بیٹا وہ بھائی وہ شوہر مجرم ہوگا جس کی بیوی پردہ نکل گئی خدا رہا یہ آلہ حضرت کا مشن پیغام ہے یہ واحد ولی ہیں آلہ حضرت اولیاء اللہ میں سے ہر ولی کے علاقہ شان ہوتی ہے جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے جناب صدیق ایک پر صداقت میں بات چاہنا کے سا کی بھی بڑھے تھے ایک شان انہیں انفرادی ملی آلہ حضرت آلہ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولیہ تھی اور بقاعدہ پڑھی بھی نہیں تھی لیکن اتنی شناسہ ہو گئے کہ آلہ حضرت کہتے ہیں کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی فلانی کتاب لے آتی چوری کے ساتھ کلم بنا کے رکھتی ہیں سیاہی رکھتی ہیں کاغذ دیتی ہیں آخری عمر میں میرے آلہ حضرت نے فرمایا تو انہیں بڑی خدمت کی مانگا کچھ نہیں کچھ مانگ لے تو اماں جی اٹھ کے قریب بیٹھ گئی کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر گئے اور انداز دیکھو بیوی بار لوگ تقریریں سنتے ہیں گھر والے کردار دیکھتے ہیں اس لیے گھر والوں کو متاثر کرنا ذرا وہ کردار دیکھتے ہیں وہ تقریر نہیں نہ سنتے کردار دیکھتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا میں ترے لیے دعا کروں تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھیں میں نے دکھ اور سوکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے تو اتنے سچے آج میں اسے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشی فرمائے یہ کردار تھا مجھے کہا گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضور سیدنا و مرشدنا حضور تادو شریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ کے بارے میں کچھ کہوں نہ میری حسیت ہے نہ میری یقعات ہے نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے یہ تو کچھ ڈیوٹی لگ لیویا تو کچھ بات کر لیتے ہیں حضور تادو شریعہ اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے تھے ازر یونیورسٹی میں تعلیم بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود بقاعدہ تعلیم حاصل کی اور ازر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ایک عجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ نمبر حاصل کی اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا کئی زبانوں میں آپ کی کتابیں کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے میری طرح کہ کئی لوگ بار دروازے پہ کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع من جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی کچھ ان سے سیکھنے کی کچھ پڑھنے کی انہوں نے میربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا یہ بھی ان کا وشحال ہوا ہے کروڑوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے کروڑوں لوگ کروڑوں اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پچاس دار آدمی کٹھا آجائے نا آپ کے ڈی جی خواہ میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائے گا لہاں لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے پتہ نہیں روٹی کس نے دی کھانا کس نے کھلایا بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھیلایا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اسے قبول فرمالے جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے آپ مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوچل میڈیا بے تو بڑی بات ہے کون کون سے بیان کروں گا تو بہرحال حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کچھ کہنے کو کہا گیا حضرت عبراہیم اللہ کے دوست ہے وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا اللہ کے خلیل ہے یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتے ہیں فرشتوں نے ایک دفعہ شکوا کیا تھا کہ یا اللہ تُو نے یار بنایا ہے ان کے پاس بڑی بیل بڑی گائے بڑے تُو نے اونکس دیئے ہیں بکرییں دیئے ہیں تو یار تو انہوں نے بننا ہی تھا تو رب قریب نے فرمایا جاؤ انتیان کر لو ایک فرشتہ آکے نا فصل میں بیٹھ گیا جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد کی تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر سبحان اللہ حبابی عمدی سبحان اللہ اللہ مختلف روایتوں میں مختلف لفظ میں حضرت عبراہیم کو سنا تو بڑا مزا آیا تشریف لے گئے دھونڈتے دھونڈتے تو ذکر کر رہا تھا کہاں فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے راو کا کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا اب آپ کی مرضیہ تو پیسے لگے گے کیا لے گا کہنے لگا سارے اونٹ لے لوگا فرمایا تیرے ہوئے نا علمہ بے چھتا سانو تو یار دیگال سنا سانو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا دھوڑا اور کرو تو فرشتہ کہنے لگا ساری گاہیں لے لوں گا پھر کروں گا فرمایا تیری ہوئی تیری کہا جناب سناتا ہوں سنایا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا فرمایا تیری ہوئی یہ ذکر کا بھی ایک نشاہ ہے جار کی بات کا بھی ایک نشاہ ہے یہ ناعت کی بھی ایک لذت ہے یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر روز دل کرتا ہے روز فرمایا سارا کچھ تیرا ہوا جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے کہنے لگے تھوڑا اور سنا کہنے لگا آپ کیا دوگے تو آپ فرمانے لگے جانور سمالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے نا تو مجھے رکھ لیں میں تیری مدد کرتا رہوں گا تو مجھے رب کا ذکر سناتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ کہنے لگا اے اللہ تُو نے صحیح بندے کو خلیل بنایا یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلیل آپ بھی میر بانی کریں کچھ دے اللہ کے رستے میں کچھ دے اپنے اداروں کی مدارس کی مساجد کی غریبوں کی یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خلت کا معاملہ ہو عورتوں کے محفل ملاد کے بارے میں پوچھا گیا عورتیں ملاد کریں گی گھر کے اندر کریں لیکن گزارج یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائیں اور صرف خواتین کا اجتماع ہو اس میں مرد نہ ہو کوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پڑھ دائیں تو وہ اس طرح محفل ملاد کریں کہ زیدہ سے زیدہ باپ پڑھ دا رہے لیکن جانا چاہیے شریک ہونا چاہیے جائیں گی تو دین کا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ توفیق عمل اطاف فرمائے ہمیشہ مدغت خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوان الحمدللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کونس سلام ششم عبت میں ہدایت پہلا کونس سلام جب ہوا کونس سلام جب ہوا یا کا کا چچان دائیا یا خلقہ سجل وقت میں اصرا کا چاچان نکلا جس ساتھ بسو دیمہ برہا کا چاچان جس سوانی گھری چمکا ہے باقا کا چاچان دوس دل افروز سارت پہلا خون سلام مصطفی جانے راہ پہلا خون سلام کی قصہیں تو رو میرا جس سنجھے کوئی فرق متلو وہ طالل کا دیکھے کوئی کوئی میں بے ہوش جلگوں میں گھگو ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی کوئی آنکھ والوں کے حمد پہلا خون سلام مصطفی جانے راہ 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 پہلا شاہید مجھے خدمہ خود سیکھیں ہارا رضا آدھا صرف پرے لی کے شاہ جن کی گھڑ گھڑ آتا سنت مصطفیٰ ڈٹالتی قلب میں عزمت مصطفیٰ جس کا سننی ملاتے ہیں یوں میرا رضا اس امام اہل سنت پیلا خون صلی اللہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا خون صلی اللہ مصطفیٰ اللہ ہماری سازلی کو قبول فرما ہمیں دین کے ساتھ اخلاص نصیف فرما مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری گلتیوں سے دردر فرما ہمیں علم نافع پرما عمل سالے پرما سجدوں کا زوجہ پرما عبادت کا شعو کا پرما مسجد کا پیار عطا فرما قرآن پاک سے محطت عطا فرما درود و سلام کی توفیق نصیف فرما عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما برمان کے مجبوروں کی مدد فرما کشمین اور خلصتین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا اے اللہ دین کا بول والا فرما گستخان رسول کا مو کالا فرما موسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما شعو کے شہادت نصیف فرما یا لاجم دوستوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے انہیں بہتری جزا عطا فرما جو تشریف موسیقی 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 باطن دایاں آکی کرنا